غلط اقدام ہے یہ بالکل حکومت کی طرف سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے چھولے بند ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنی نوکریہ دوں گا وسائل پیدا کروں گا کچھ حالی آئے گی غریب آدمی رہے گا ہی نہیں واقعی میں غریب آدمی نہیں رہے گا زندہ ہی نہیں رہے گا جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو غریب آدمی بھی نہیں رہے گا وہ ختم ہو جائیں گے ٹوٹلی اس کی وہ جانی اس کو پاسے وفا تھا کہ نہ تھا مگر فراہ تم تو اپنی طرف سے نہیں باتے جاتے ملازم ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کا محضبان فرحان ہاں ملازم ریڈیو پاکستان کے سات سو پچاس ملازمین کو برطرف کر دیا گیا ہے کانٹریکٹرل ملازمین جو تھے ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا گیا ہے ان کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا یہ سات سو پچاس ملازمین سات سو پچاس گھر سات سو پچاس چولے جو کہ اب بہت چکے ہیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ملازمین جو ہے ریڈیو کے لیے بوش تھے ریڈیو کے لیے خلاجات میں اضافہ تھے اور دوسری طرف یہ بھی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کو افکورس گورنٹ کے ایک نیرٹیف تھا کہ لوگوں کو نوکریہ دیں گے لیکن نوکریہ آپ کے ساتھ نے نظر آئی کہ نوکریہ تو نہ ملی لیکن لوگوں کی جو ملازمت میں لوگ تھے ان کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے اب یہ سات سو پچاس ملازمین جو پندرہ سال سے کچھ دس سال سے کچھ اٹھارہ سال سے ریڈیو پہ کام کر رہے تھے ان کا اگلا مستقبل کیا ہے یہ ریڈیو سے اٹھارہ سال جنہوں نے اپنے زندگی کے ایک ادارے کو دیئے وہاں پہ انہوں نے کام کیا اس کے بعد اب یہ کہاں پہ نوکریہ تلاش کریں گے ان حالات میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو گورنمنٹ کے لیے بھی ہے اور تمام ان اداروں کے لیے ہے اور تمام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو برطرف کیا جا ہے ان کی نوکریہ ختم کی جائیں اور اب یہ کہاں پہ جائیں یہ سوال یہ سات سو پچاس لوگ سات سو پچاس گھر اور ان سے جڑے ہزاروں لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب کہاں پہ کام کریں کہاں پہ نوکریہ تلاش کریں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ آپ کے سٹیشن ریڈیو پاکستان کو قومی ادارے کو دے دیا ہے اگر ان کو نوکریہ سے نکالنا تھا تو اس کا آلٹرنیٹ یعنی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے یہ کہاں پہ جائیں ان لوگوں سے ہم جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر اب یہ کیا کریں گے یہ اس کا جواب تو خان صاحب کو دینا چاہیے جو ایک آئیڈیالوجی لے کر آئے تھے کہ ایک کروڑ کے پتہ نہیں کتنی پچاس لاکھ نوکریہ ملیں جو بیس بیس تیس تیس برس سے بیچارے ان کے ویجز جو ہیں وہ بہت ہی مائنر سے ہیں اور اس کی اکیس جو ان کی پارٹسپیشن ہے وہ ہے جو ریڈیو پاکستان کو چلا رہی ہے اور دوسروں کی ہے آپ نے ایک آرڈر پر ان سب کو نکال دیا ان کو کون ہے وہ صاحب اتیار کہاں گئی آپ کی وہ ایڈیالوجی جس کا آپ تذکرہ کرتے رہے اور آج تک کرتے چلے آرے نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا نرہ تھا میں کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ نہ ہوگا ایک ٹیڈی پیسہ ہے جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں وہ سارے ملک سے باہر ہیں اور جو اس کے بعد آئے وہ بھی چلے گئے مافیا اچرافیا یہ کیمیکس ہیں سارے کے سارے عملی اقدامات نہیں ہیں میں نے پاکستان ٹیلی ویڈن سے پیچھلے دن میں میرا کانفلکٹ بلٹ ہوا تھا جس کے بعد میں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میں پی ٹی پی پر کام نہیں کر ہوا آج میں نے ان کی یہ جو میرے سادھی میرے ورکر ہے یہ ہے ریڈیو پاکستان آپ نے نکال دیا ہوں گا آج میں نے ان کے اس احتجاج کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اب میں جب تک ان کو انصاف اور ان کی وہ جو مانگے ہیں پوری نہیں ہوں گی اب میں اتنی دیر تک ریڈیو پاکستان پر بھی کام نہیں کروں گا جتنے ہمارے کونٹریکچول سٹاف ہے ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو کونٹریکچول سٹاف ہے ہمارا جس کو ایک کلم کی جو ان کی جنبش ہے اس کے ساتھ انہوں نے نکال باہر کیا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پچھلے بیس سال سے اور اس سے زائد درست سے اس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کوئی ان کی لمبی چوڑی تنخائیں نہیں ہیں مجھے تو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ میں کیا پوچھوں کیا ہم ہمسائی ملک سے آئے میں ہیں کیا ہم اس ملک کے پاشندے نہیں ہیں کیا یہ ریڈیو پاکستان گورنمنٹ کا اطارہ نہیں ہے اور کیا ہم انسان نہیں ہیں مطلب کونسی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اکساتی ہے ایسے فیصلے کرنے پر مجھے دکھ ہے اس بات پر یا تو ہم آپ جیسے انسان نہیں ہیں آپ ہم انسان نہیں سمجھتے ہیں یا پھر ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں آپ باقی اداروں کے لئے کیا بھلا کریں گے میں اگر وزیراعظم صاحب کی بات کرتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اتنی نوکریہ دوں گا وسائل پیدا کروں گا اور کچھ حالی آئے گی غریب آدمی رہے گا ہی نہیں واقعی میں غریب آدمی نہیں رہے گا زندہ ہی نہیں رہے گا جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو غریب آدمی بھی نہیں رہے گا وہ خط مہ جائیں گے ٹوٹلی تو اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں اور اداروں کی کیا یہ تربیت کریں گے اور اداروں کو یہ کیا اوپر لے کے آئیں گے گورنمنٹ کا ادارہ ریڈیو پاکستان جو کہ انہی کے گنگاتا ہے انہی کے لئے ہے دوسرے دوسرے اطاروں کے لئے وہ کیا کام کریں گے ریڈیو پاکستان کے جو ساسو پچاس ملازمین ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساسو پچاس ملازمین نہیں ہیں ساسو پچاس قبیلے قبیلوں کو بیسیکلی انہوں نے ٹرمینٹ کیا ہے جو قبیلے ہیں آپ سوچیں کہ ایک فرد کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی اس کے بچے اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ جو ریڈیو پاکستان میں کانٹریٹ سٹاف تو سب کو بہت ہی برا لگتا تھا اور آج میں دیکھتی ہوں کہ کانٹریٹ سٹاف کے نا ہونے سے ریڈیو پاکستان میں اس کی اینی شاہد ہوں کہ ریڈیو پاکستان اور اس طریقے سے چل ہی نیرہ بند پڑے تو یہ ان کو شرم آنی چاہیے جو پرمنٹ افیسر ہیں اگر پرمنٹ افیسر دس افیسر کی سیلری کو کٹھا کر لیا جائے تو یہ سارے ساس سو پچاس مہوں کی سیلرییں بنتی ہیں کسی بھی بندے کی سیلری بیس سے پچیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے میں اگلی ریٹ پرنشن ساس سو پچاس مہوں کی کروں گی کہ ساس سو پچاس مہوں کا اسٹریل ہوں گی اور میری دعا ہے اور ان لوگوں کی ساس سو پچاس مہوں کی بد دعایں شامل ہوں گی انشاءاللہ ساس سو پچاس کبیلوں کی کہ جب یہ امران خان وہ سویا پڑا ہے شبلی فراز بھی سویا پڑا ہے اور جو ڈریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان ہے وہ پتہ نہیں کس زوم میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم تو صرف کوٹ کے سریعے ہمیں انصاف کی امید ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ سو انچاس ملازمین ہیں جن کو ایک ہی لیٹر کے ساتھ ہی ان کو فارغ کر دیا گیا ہے ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن کی آج انٹری بھی بند کر دی گئی ہے ریڈیو پاکستان کے گیٹ پہ یہ حکومت کی طرف سے بہت بڑا ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کہ غلط اقدام ہے یہ بالکل حکومت کی طرف سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے چھولے بند ہو گئے ہیں ساتھ سو انچاس فیملیز کو ڈسٹرپ کر دیا انہوں نے اور حکومت سے بس یہی اپیل ہے کہ ان کو نہ کہ صرف بحال کیا جائے بلکہ ان کو مستقل کیا جائے جو کہ بیس بیس سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی جوانیاں یہاں پہ دے دی ہیں انہوں نے اپنی زندیے یہاں پہ برباد کی ہیں تو اب حکومت کو چاہیے نہ کہ ان کو فارغ کرے بلکہ ان کو مستقل کیا جانا چاہیے دیکھیں جی میں شبلی فراد صاحب سے مخاتم ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی طریق تو نہیں درائی لیکن آپ نے آپ کو درائی دیا انہوں نے اس کی وہ جانی اس کو پاسے وفا تھا کہ نہ تھا مگر فراد تم تو اپنی طرف سے نباتے جاتے مجھے بتائیں اگر شبلی فراد صاحب میری بات سن رہے ہیں مگر فراد تم تو اپنی طرف سے نباتے جاتے فراد احمد فراد کا بیٹا بن کا دکھائیں ناظرین ریڈیو پاکستان کے 750 ملازمین آج اس وقت ہم لاہور پرس کلپ کے باہر آپ لوگوں نے ان کا اتجاج دیکھا مل بھر میں یہ اتجاج جاری ہے اور یہ 750 گہرانیں اس وقت یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بحال کیا جائے ان کو ان کی نوکریوں پر واپس لے کے آیا جائے ان سے ان کا معاشق قتل نہ کیا جائے بلکہ حکومت سے درخواست ہے وزر اطلاق سے درخواست ہے اور تمام ان حلکوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے ان کو ایک نوٹیفیکیشن پر برخواست کیا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ 750 گھر آپ سے مہدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی نوکریوں پر بحال کیا جائے ان سے ان کی روزگار مت چھینہ جائے اگر ان سے ان کا روزگار آپ نے چھین رہا ہے اگر اس ملازمت سے آپ نے ان کو ختم کرنا ہے برخواست کرنا ہے تو اس کا کوئی حل ان کو بتائیے کہ اب یہ اپنی زندگی کے 18 سال 20 سال 15 سال یا 10 سال اس ادارے کو دینے کے بعد کہاں پہ جائے یہ ایک سوال ہے جو کہ لوگ آپ سے کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ ہی دیں اللہ آپ سب کا آپ ہی ناصر ہو اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ بار